میرا یوٹیوب چینل منیٹائج نہیں ہے لیکن پھر بھی بیڈیو میں ایڈ آ رہی ہیں تو اس کا کتنا پیسہ ملتا ہے آخر کار ملتا بھی ہے یا نہیں ایک بیور نے کومنٹ کر کے یہ سوال پہنچا ہے کہ آپ کے چینل پر 520 سبسکرائبرز ہیں لیکن پھر بھی پرانی بیڈیو میں ایڈ آ رہی ہیں تو اس کا کتنا پیسہ ملتا ہے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جن کا چینل ابھی بھی منیٹائج نہیں ہوا ہے اور ان کی بیڈیو میں ایڈ آ رہی ہیں تو ان ایڈ کا پیسہ کون رکھتا ہے کیا یوٹیوب رکھتا ہے یا کوئی اور اور جو اتنی ساری ارننگ ہوئی ہے کیا اس کا پیسہ ہم کو بعد میں ملے گا یا نہیں آپ کے جتنے بھی سوال ہیں سبھی سوالیں کو جب آپ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یوٹیوب سے ارننگ کرنے کے لیے آپ کا چینل منیٹائج ہونا چاہیے اور اس کی لیے یوٹیوب نے ایک رائٹیریہ سیٹ کیا ہوا ہے آپ کے چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر اور پچھلے ایک سال میں چار ہزار گھنٹوں کا واج ٹائم یا پچھلے نبے دنوں میں سوٹس پر ٹین ملین بیوز ہونے چاہیے جب آپ کا چینل منیٹائج ہو جائے گا تو آپ کی ویڈیو میں جب بھی کوئی ایڈ آئے گا تو اس کا پیسہ آپ کو ملے گا اور یہ پیسہ آپ گوگل ایڈ سینس پر یا یوٹیوب کی سٹوڈیو ایپ پر یا سٹوڈیو ڈیکسٹوپ پر جا کر کے دیکھ سکتے ہو لیکن اس کی لیے یوٹیوب نے ایک اور نیا اپ ڈیٹ لے کر کے آئے تھا ان یوٹیوبر کے لیے جو جلدی اپنے چینل کو منیٹائج کرنا چاہتے ہیں دوسرا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یدی آپ کی چینل پر پانچ سو سسکرائبر اور پچھلے ایک سال میں تین ہزار گھنٹوں کا واج ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا پھر سوٹس میں پچھلے نبے دنوں میں تین ملین بیوز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا چینل یہاں پر منیٹائج ہو جاتا ہے لیکن اس سمائے آپ کی بیڈیو پر ایڈ نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو تین نئے فیچر مل جائیں گے پہلا ہو گیا میمبرشپ کا دوسرا ہو گیا سوپر تیسرا ہو گیا سوپنگ کا تو یدی آپ کو پوری طرح سے چینل کو منیٹائج کرنا ہے تاکہ آپ کی بیڈیو میں ایڈ آئیں اور ان ایڈ کا پیسہ ملے تو آپ کو اپنے چینل پر ایک جات سسکرائبر اور چار ہزار گھنٹوں کو واج ٹائم کمپلیٹ کرنا ہوگا یا تین ملین سوٹس بیوز پانے ہوگے تب ہی آپ کا چینل منیٹائج ہوگا اور آپ کی بیڈیو میں ایڈ آئیں گی اور آپ کو اس کا پیسہ ملے گا لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس کا چینل منیٹائج نہیں ہے پھر بھی ان کی بیڈیو میں ایڈ آ رہی ہیں تو اس کا پیسہ کون رکھے گا دیکھئے یوٹیوب نے ایک اپ ڈیٹ لے کر آئے تھا دوزار اکیس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اوار اول جتنے بھی چینل ہیں چاہے وہ نیا چینل بنے یا آلریڈ پہلے سے جو چینل ہے جس کا چینل منیٹائج نہیں ہے ان سبھی کے چینل کی بیڈیو میں ایڈ آئیں گی اور اس کا جتنا بھی پیسہ ہوگا وہ یوٹیوب رکھے گا آپ کو یہ چیز تو پتہ ہی ہوگا کہ یوٹیوب 55% یوٹیوبر کو دیتا ہے اور 45% خود رکھتا ہے لیکن اب جس کا چینل منیٹائج نہیں ہے اس کا پورا کا پورا 100% یوٹیوب خود رکھے گا لیکن جب آپ کا چینل منیٹائج ہو جائے گا اور اس دن سے جب آپ کی بیڈیو میں ایڈ آئیں گی تب اس کا پیسہ آپ کو ملنے لگ جائے گا آئی ہوگی آپ کی سبھی سوال کے جواب میں نے یہاں پر دے دیئے ہیں پھر بھی آپ کو میں لاش میں بتا دیتا ہوں کہ جدی آپ کا چینل منیٹائج نہیں ہے اور آپ کی بیڈیو میں ایڈ آ رہی ہیں تو اس کا پورا پیسہ یوٹیوب رکھے گا جب آپ کا چینل منیٹائج ہو جائے گا اور بیڈیو میں ایڈ آئیں گی تب سے آپ کے گوگل ایڈ سینس میں یا یوٹیوب اسٹوڈیو میں اس کی ارننگ سو ہونے لگ جائے گی تب ہی سے آپ کی یہاں پر ارننگ ہوگی تو جلدی سے آپ اپنے چینل پر ایک جار سسکرائبر اور چار ہزار گھنٹوں کے واش ٹائم کمپلیٹ کریے یا پھر ٹین ملین بیوز پچھلے نبی دنوں میں کمپلیٹ کر لیجئے آپ کا چینل منیٹائج ہو جائے گا یہ جانکاریاں کو کیسے لگے مجھے نیچے کومیٹ کر کے اور بیڈیو کو لائک کر کے جرور بتانا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو جرور کلک کر دینا چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکیو